بسم اللہ الرحمن الرحیم تمرین النہو جلد اول سے آج ہم ایک اور سبق پڑھیں گے انوان ہے فعل مزارعہ تو سب سے پہلے اس کا آج ہم قائدہ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد جو تمرین نے انہیں رکھی ہے اور ساتھ ساتھ جو انہیں شروع میں کچھ جملے لکھے ہیں ان کو بھی سمجھ لیتے ہیں تو چلیے ہم سبق کو شروع کر لیتے ہیں تاریخ فعل نے کیا لکھے ہیں قائدے میں لکھی ہے فعل مزارعہ وہ فعل ہے جس سے زمانہ حال یا مستقبل میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے اور اس کے شروع میں کوئی حرف مزارعہ بھی ہو وہ چار حرف یہ ہے علفتہ یا نون یعنی اس فعل کو کہتے ہیں فعل مزارعہ جس میں حال کا بھی تذکرہ ہو اور مستقبل کا بھی یعنی پریزنٹ کا بھی اور فیوچر کا بھی دونوں زمانوں کا اسم ہے تذکرہ ہو تو اس کو کیا کہیں گے ہیں فعل مزارعہ چونکہ عربی میں حال اور مستقبل کے لئے ایک ہی سے گئے استعمال ہوتا ہے اور وہ فعل مزارعہ ہے تو یہی کہہ رہا ہے یہ کہ لیکن اس کی چند یہ نشانیاں ہیں یعنی فعل مزارعہ آپ پہچانو گے کیسے تو اس کے شروع میں یا علف ہوگا یا تا ہوگا یا ہوگا یا نون ہوگا یہ انہیں کہا ہے اس کے شروع میں کوئی حرف مزارعہ ہو وہ چار حرف یہ ہے علف تا یا نون ان کو اعتین بھی کہتے ہیں چلو فلال آپ اتنا ذہن میں رکھ لی جائے گا علف تا یا نون جس بھی کسی کلمے کے شروع میں ہو تو اس کو آپ فعل مزارعہ کہہ سکتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ فعل ہونا چاہیے اسم کے شروع میں نہیں تو چلے ہم سمجھ لیتے ہیں اس کو جیسے انہیں پہلا جمعہ لکھا ہے میرے خیال سے پہلے آپ ذرا یہ قائدہ یہ گردان کو سمجھ لیجئے گا اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے سمجھائیں گے شروع میں کیا لکھا ہے جیسے فعل مزارعہ کی گردان آپ کتاب کی طرف دیکھ لیجئے گا یہ فعل مزارعہ کی گردان ہے اس کا ترجمہ کیا ہوگا یشربو وہ ایک مرد پیتا ہے یا پیے گا یعنی پانی پیتا ہے یا پیے گا پیتا ہے حال میں پیے گا مستقبل میں یعنی دو زمانے اس میں آتے ہیں حال اور مستقبل اسی طرح یشربانی وہ دو مرد پیتے ہیں یا پیے گے تو حال اور مستقبل دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ تین سے گے جو شروع کے تین سے گے ہیں یہ مزکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن گائب کے لیے جیسے یہاں پر یشربو نہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ سب مرد پیتے ہیں یا پیے گے آیا سمجھ میں اسی طرح تشربو یہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ وہ ایک عورت پیتی ہے یا پیے گی اسی طرح تشربانی وہ دو عورتیں پیتی ہیں یا پیئیں گی یا شربانی وہ سب عورتیں پیتی ہیں یا پیئیں گی اسی طرح تشربانی تم دو مرد پیتے ہو یا پیوگے تشربانی تم سب مرد پیتے ہو یا پیوگے تشربانی تم دو عورتیں پیتی ہو یا پیوگی تشربانی تم دو عورتیں پیتی ہو یا پیوگی تشربانی تم سب عورتیں پیتی ہو یا پیوگی اشربو میں ایک مرد پیتا ہوں یا پیوں گا یا میں ایک عورت پیتی ہوں یا پیوں گی ناشربو ہم دو مرد یا ہم سب مرد پیتے ہیں یا پییں گے اسی طرح ناشربو ہم سب ہم دو عورتیں ہم سب مرد پیتے ہیں یا پییں گے تو یہ عورتیں پیتے ہیں یا پییں گے یہ اس کا ترجمہ ایسے ہوگا اسی طرح آپ کو دوسرے گردانے بھی کر لینے جو آگے انشاءاللہ آئیں گے پھرحال آپ اتنا ذہن میں رکھ لیے کہ جو انہیں تمرین لکھی ہے شروع میں جو پہلے یہاں کچھ جملے لکھے اعبداللہ ہے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں پہلے اس کی اس کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں انا اکسر الاسنامہ میں بھتو کو توڑتا ہوں یا توڑوں گا دونوں ترجمے اس میں کر سکتے ہیں آپ اللہ یحب ابراہیم اللہ تعالیٰ ابراہیم سے محبت کرتا ہے مشرک یعبدون عبادت کرتے ہیں یا پوچھتے الاحجار بھتو کو یا پتھروں کو یا کل الولد ما ابیہی لڑکا کھاتا اپنے والد کے ساتھ المسلم ینصر المسلمہ مسلمان مسلمان کی مدد کرتا ہے انتا تعریفونی آپ مجھے پہچانتے ہو الاختو تلعب ما اخیہا بہن اپنے بائی کے ساتھ کھیر رہی ہے نحنو نتوجہو الالقابتی ہم رکھ کرتے ہیں قابے کی طرف یعنی نماز میں تغیب الشمسو فی الغیمی سورج جو ہے غائب ہو گیا فی الغیمی بادل میں یعنی بادلوں میں وہ غائب ہو گیا اب دیکھیں یہاں پر اس کا ترجمہ ہی تو ہو گیا اب یہاں پر آپ فیل مزارے کو آپ ذرا سمجھ لیجئے گا فیل مزارے کونس ہے یہ واحد متقلم ہے یہاں پر حمزہ دیکھ لیجئے گا شروع میں حرف مزارے کی علامت ہے آپ کتاب کی طرح دیکھ لیجئے گا اسی طرح انا اکسرو اب اکسرو جو ہے یہ فیل مزارے ہے یہ بھی واحد متقلم ہے اکسرو اسناما یا اکسرو اس میں چونکہ شروع میں حرف آیا اس وقت سے یہ کیا ہے فیل مزارے ہے اللہو یحبو یہ یحبو بھی ہے فیل مزارے یحبو جو ہے فیل مزارے ہے یہ واحد مزکر غائب ہے اسی طرح ہے اب دیکھیں یہ بھی فیل مزارے ہے لیکن یہ جمع مزکر غائب ہے یاکلو الولد ماہبی یہ واحد مزکر یاکلو جو ہے واحد مزکر غائب ہے اسی طرح المسلم ینسرو المسلم ینسرو جو ہے فیل مزارے ہے یہ بھی واحد مزکر غائب ہے انتا تعریفونی آپ تعریفو جو ہے تعریفو یہ واحد مزکر حاضر ہے تعریفو اچھا اس کو چلا آگے ہم سمجھا دیتے ہیں فرحال اتنا آپ ذہن میں رکھ لی جائے گا چونکہ انتا کی وجہ سے یہاں یہ پتا چلتا ہے یہ واحد مزکر حاضر ہے تعریفو تعریفو چونکہ یہ فیل مزارے ہے الاختو تلعبو یہ یہاں پر دیکھ لیں الاختو تلعبو واحد مونس غائب ہے تلعبو جو ہے واحد مونس غائب ہے یہ بھی فیل مزار ہے تلعبو نحنو نتواجہو نتواجہو جو ہے یہ جمع متقلم ہے تصنیہ بھی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لئے بھی اسی طرح ہے تعریفو یہ دیکھیں تعریفو شمسو یہ بھی ہے واحد مونس غائب تو یہاں پر یہ کچھ یہاں پر انہوں نے سیگے لکھے تھے ان کی پہچان ہم نے کر لینی تھی تو میرے خیال سے یہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آگئے ہوں گے اس کے بعد جو انہیں نیچے میں بحث لکھی ہے یہاں پر اوپر کی مثال میں یہ کلمہ یحبو یعبودو یاکلو وغیرہ افعال ہے چونکہ ان میں ہر کار نمان یعنی یہ جو یہاں پر ہم نے جن افعال کا آپ کے سامنے بھی نشاندی کی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فیل مزارہ ہے ان میں حال کا بھی تذکرہ ہوتا ہے اور مستقبل کا بھی جو ہم نے پہلے یہ کہا تھا آپ کو کہ فیل مزارہ میں دو زمانے پاہ جاتے ہیں ایک تو حال اور مستقبل اس کے بعد دیکھ لیجئے گا اب تمرین کو نیچے لیکھو ہے جملوں میں فیل مزارہ کی مطلق سے معلوم کرو علامت مزارہ علیف اور نون نون متقلم کے سگو میں آتے ہیں اور اسی طرح علامت مزارہ تا آٹھ سگو کے شروع میں اور علامت مزارہ یا چار سگو کے شروع میں آتے ہیں اب دیکھیں پہلے ہی تین یعنی تین جو ہے یشربو یشربانی یشربو ایک تو یہ ہے اور ایک ہے جو یہاں پر لکھا ہے چھٹا یشربنا یشربنا یعنی یہ چار ہوتے ہیں یعنی ان کے پہلے یا آتا ہے اب دیکھیں واحد مذکر گائب ہے تسنیہ مذکر گائب ہے جمو مذکر گائب ہے اسی طرح جمو مونس گائب ہے ان کے شروع میں یا آتی ہے اس کے بعد آٹھ سے یہ جو ہے تشربو سے لے کر سیدھے بارہ تک دیکھ لیجئے گا یعنی چوتھے سے لے کر بارہ تک سوائے چھے یہ جو چھٹا ہے اس کو چھٹا نمبر جو ہے اس کو چھوڑ دیجئے گا یہاں سے یعنی چوتھے سے بارہ تک دیکھ لیجئے گا ان میں ہر ایک میں تا شروع میں ہے سوائے جو چھٹا والا نمبر ہے یعنی اس میں تا نہی ہے یا ہے تو ان آٹھ سے گو میں یہ تا ہے یہی کہہ رہے ہیں کہ ان میں تا آتا ہے آٹھ سے گو میں اس کے بعد اشربو نشربو اشربو واحد متقلیم اس کے شروع میں آلف آتا ہے حمزات آتا ہے یعنی حمزات آتا ہے تو اسی طرح نشربو میں یعنی جو جمع متقلی اس میں نون آتا ہے یہی کہہ رہا ہے کہ اس میں نشاندہی کر لیجئے گا اب اسی اعتبار سے آپ کو گردان کر لینے جیسے انہیں آگے جو لکھا ہے یجلیسو کی گردان وہاں پر ہم سکھائیں گے وہاں پر آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا اس کے بعد دیکھ لیجئے گا نیچے لکھے ہوئے جملوں میں مزارک سیگے بتا اب دیکھیں اب دیکھ لیجئے گا اب دیکھیں یہ جو یہاں پر ہے یہ یا یہ اس کی علامت ہے مزارکی یا جو ہے یہ مزارکی علامت ہے اللڑکا جاتا ہے یا جائے گا بازار کی طرف اس کا ترجمہ یہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہ فعل مزارک ہے اسی طرح دیکھ لیجئے گا آپ خالہ جاتا ہے باغیچے کی طرف اب یہاں پر جو یہ خروج ہے یہ فعل مزارک ہے یہ آپ کو لکھنا ہے خالہ جا رہا ہے کہاں باغیچے کی طرف المسلم یعبود ربو مسلمان اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اب دیکھیں یہ فعل مزارک ہے یہ فعل مزارک ہے یہاں پر دیکھیں علامت یا ہے یہاں پر بھی یا ہے اور یہاں پر بھی یا ہے جو ابھی انہیں گلنی تھی اسی طرح ہے تل بسو قلن سواتو الراسی تو پہنتا ہے ٹوپی سر پر اب تل بسو جو ہے یہ فعل مزارک ہے تل بسو یہ دیکھیں یہ فعل مزارک ہے اسی طرح اس کے بعد لکھائیں انہوں نے شمسو تطلعو من الشرقی جو سورج ہے وہ طلوع ہوتا ہے مشرق سے من الشرقی یعنی مشرق سے وہ طلوع ہوتا ہے اسی طرح یہاں پر آشان تطلعو جو ہے یہ فعل مزارک ہے تطلعو اس میں حرف یہ جو تا ہے یہ مزارک کی علامت ہے تطلو تلو ہوتا ہے من الشرقی مشرق سے آکلو طعام اللزیزہ میں میٹھا کھانا کھاتا ہوں آکلو میں کھاتا ہوں یہ واحد متقلم ہے یہ بھی فعل مزارع ہے الطعام اللزیزہ یعنی میٹھا کھانا میں میٹھا کھانا کھاتا ہوں تو الطعام اللزیزہ آکلو یہاں پر کیا ہے یہ فعل مزارع ہے آکلو آئے سمجھ میں اسی طرح انہوں نے لکھا پھر ہاؤلائی یدھبون الالحدی قطی وہ جا رہے ہے باغی چے کی طرف اب دیکھیں باغی طرف بھی لسکتے ہو یزہبون جو ہے فعل مزارع ہے یزہبو یزہبانی یزہبون وہ یہ فعل مزارع ہے یزہبون آئے سمجھ میں اس میں یا جو ہے یہ علامت ہے کس کی فعل مزارع کی یزہبون جا رہے ہے باغی چے کی طرف انتم تقرعون القرآن آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تقرعون اب دیکھیں تقرعون اب دیکھیں یہاں پر یہ جو ہے یہ تا اس کی علامت ہے یہ جمع مذکر حاضر ہے جمع مذکر حاضر ہے تو یہ جمع مذکر غائب ہے یہ حاضر ہے اور یہ غائب ہے اسی طرح اس کے بعد تمرین نمبر تین نیچے لکھے ہوئے جملوں لفظوں کی گردان کرو اب دیکھیں یا جلسو اس کی گردان آپ سمجھ لیجے گا آپ کتاب کی طرف دیکھ لیجے گا فیل مذکر کو دیکھ لیجے گا میں اس کی گردان کر لیتا ہوں جیسے یا جلسو اس کی ساتھ ملا لیجے گا جو یہاں پر انہوں نے گردان لکھیا ہے یا شربو یا شربانی اسی کے ساتھ ہم ملا کر اس کی گردان کر لیتے ہیں یا جلسو بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا اس کا ترجمہ ہوتا اب دیکھیں ایسے ہی اس کے ساتھ ملا کر آپ اس کی گردان بنا دیجئے گا اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کر لے گا یا جلسو کا ترجمہ کیا ہوگا وہ ایک مرد بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا یا انفعوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو خواہے گا یا دخل وہ ایک مرد داخل ہوتا ہے یا داخل ہوگا یا انظر وہ ایک مرد دیکھتا ہے یا دیکھے گا یا ضرور ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا اس کو آپ ایسے ہی ترجمہ کر لیجے گا اس کے بعد اس کی پوری گردان ہے یہ پوری گردان ہے آپ لکھ لیجے گا جیسے یہ گردان لکھی ہوئی ہے یشرب یشرب ان اسی سے ملا کر اسی اعتبار سے آپ اس کے اوزان یاد کر لیجے گا اس کے بعد اچھے سے رٹ کر اس کو دہرہ لیجے گئے انشاءاللہ یاد ہو جائے گا اس کے بعد تمرین نمبر چار نیچے لکھا جملو کا جواب دو آپ دیکھیں ما تصنعو بالکورتی آپ کیا کر رہے ہو گین کے ساتھ اب دیکھیں اس کو لکھیں گے ہم مزارے میں العبو العبو بالکورتی آیا سمجھ میں میں گین کے ساتھ کھیل رہا ہوں العبو بالکورتی یہ دیکھ لیجئے گا العبو بالکورتی میں گین کے ساتھ کھیل رہا ہوں اس کے بعد ہے حل انتم تتعلمون فی مدرستن کیا آپ مدرسے میں پڑھ رہے ہو نام اس کو لکھو نام نت لکھ ساتھ ہو فی مدرستن آیا سمجھ میں مدرستن اس کے بعد لکھا ہے مطا تشربون اشایا آپ چاہے کب پیتے ہو اس کو لکھو نشرب یہ جمع ہے یہاں پر اس وجہ سے ہم لکھیں گے نشربو نشربو اشایا بعدل اصری اشایا بعدل اصری یعنی اصر نماز کے بعد نشربو اشایا بعدل اشری ہم ہم چاہے پیتے ہیں اصر نماز کے بعد اس کے بعد ہے مطا تلعبو اس کو بھی لکھ لو العبو بعدل اصری اسی طرح عبو تلعبو چونکہ وہاید ہے یہاں پر اسی وجہ سے ہم نے عبو لکھا عبو نلعبو بھی لکھتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ فلحال آپ عبو لکھے آگے پھر نلعبو استعمال کر سکتا ہے جب آگے آپ پہنچ جاؤ گے عبو بعدل اصری اس کو لکھو بعدل اصری آپ دیکھ لئے جگہ ہم اصر کے بعد کھیلتے ہیں اسی طرح مطا ترجعونا من دہلی ترجعونا یہ جمع ہے اس وجہ سے ہم نے کہیں نرجعونا من دہلی غدن یا نرجعونا من دہلی الانا اس کو لکھیں ہم نرجعو 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 من دہلی الانا من دہلی الانا آیا سمجھ میں ابھی آیا سمجھ میں یوم سبتی جو بھی آپ دن پھر لکھو گے جس دن بھی آپ دیکھو گے تو بس وہی اس کا جواب بن جائے گا اسی طرح ہل تخرجون الاسوق بعد ساعت العاشرت کیا آپ بازار کی طرف جاتے ہو دس بجے کے بعد اس کو لکھو لا نخرجو لا نخرجو نخرجو الاسوق بعد ساعت العاشرت الاسوق الاسوق بعدل بعدل بعد ساعت بعد ساعت العاشرتی آیا سمجھ میں بعد ساعت العاشرتی لا نخرجو ہم نہیں نکلتے بازار کی طرف دس بجے کے بعد تو میرے خیال سے یہ پوری تمرین حل ہو گئی ہے لیکن آپ ایک کام کر لیجے گا کم سے کم اس مزارے کے جو یہاں پر کچھ سیگے گزر چکے چودہ سیگے ہے اس کے اس کو آپ اچھے سے رٹ لیجے گا اور اس کے بعد اسی طرح جو یہاں پر کچھ افعال لکھے ہیں ان کو دہرا لیجے گا اور اس کو کتاب پر بھی نوٹ کر لیجے گا اور اس کا ترجمہ بھی کر لیجے گا تاکہ اس سے آپ کو اچھے سے فائدہ پہنچ جائے تو چلے ہو گئے ہمارا آج کا صبح موسیقا